ابھی ذکر ہو رہا تھا چاہد فتیلی خان صاحب کا انہوں نے جو گایا نا گول کتا آرہا یہ بے پو آرہا یہ بھائی جان نے تیار کر کسی یار اصل میں بہت اچھا آدمی ہے لنڈن ہم ملے تھے آپ نے بہت اچھا ذکر کی ہے میں آپ کے لئے کلاپ کرنا جاتا بہت دل کا بہت اچھا آدمی میرا کانفرٹ تھا وہاں پہ آیا تھا تو مجھے تو جیسے سوچل میڈیا میں دیکھا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ چاہد فتیلی خان آیا تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا ہاں یار میں نے ملنا ہے بہت ملنا اس نے بہت پیار کیا تو بہت کہتا آپ میرے ساتھ کھانے پہ چلیں پلیز میں نے کہا یار چلتے ہیں سارا بینڈ سا ہمارا چلے گے میرے ساتھ بیٹھا ہوا کہتا ہے مجھے گانہ دیں کہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے بول کفارہ بول کفارہ تو میں رہا ہے گول کفارہ گول گتارہ سارا بھائی سار محبت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ سار محبت کے بارے میں میں ایک شعر مجھے آ رہا ہے سنا سکتا محبت بارے میں ہے کہ کتنا رویا تھا میں تیری خاطر کتنا رویا تھا میں تیری خاطر اب سوچتا ہوں تو ہسی آتی تو محبت کے بارے میں سار ابھی یہ حالات ہیں محبت کے بارے میں یہ حالات ہیں یک طرفہ محبت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا سار زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے وہ کس طرح آپ اپنی محبت سے محبت کرتے ہیں آپ کا مدعات ہے سار آئے آئے سار ایک طرفہ محبت پر ایک شیر آپ کی نظر کرو آج کل کی جو محبت ہے کچھ روز میرا فون اگر بند رہے تو فون کچھ روز میرا فون اگر بند رہے تو کر کر کے مجھے یاد برا حال نہ کرنا سمجھاتی رہی بات یہی دیر تلق وہ جب تک میں تمہیں خود نہ کروں کال نہ کرنا اسلام علیکم سلام علیکم سلام سلام علیکم بھائی کیسے ہیں سر بگ فین سر جی سر 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 میں ڈرمر بننا چاہتا تھا ڈرم بن گیا سر آپ کا ماشاءاللہ خاندان بڑا خاندان ہے سر ان کا نام تو پوری دنیا میں روشن ہے کوئی شک نہیں آپ نے بھی آکے چار چاند لگا دیے سر کیا بات سر کچھ لکھا ہے آپ کے لیے اگر حمد ہے تو لازمی سنیے گا سر آہری لیند میوٹ ہو جو نا میں یوں ہی کرتی نہیں یوں ہی یوں ہی یوں ہی کرتی نہیں یہ دنیا تیری تعریفیں تعریفیں تو روایت کے محالف نہیں پہچان بنا نام دنیا میں روشن تھا تیرے گھرانے کا اس گھرانے کا تو فخر خاندان بنا پھر بھی تجھ میں ذرا نہیں غرور تیرا 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 سرور بارے 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 بار یہ تیم رے شمی ہیں سر یہ دیکھیں مجھے چیڑت رہتے ہیں سر سر میں آج مخالفت کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کی سر جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالات کا رونا روتے رہتے ہیں سر ٹھیک ہے سر جی لیکن میں مخاطب ہوں جن کے پاس سب کچھ ہے بھی پھر بھی روتے رہتے ہیں میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر وہ ایسا ہی کرتے رہے تو ساری نعمتیں چھن جائیں گی اور رونا ہی مقدر بن جائیں یہ الگ بات یہ شیر ہے سر جی یہ الگ بات کہ کرتے نہیں کبھی ظاہر یہ الگ بات کہ کرتے نہیں کبھی ظاہر پر حقیقت میں وہ خوشحال بہت ہوتے ہیں پیسہ کرتے ہیں اکٹھا دونوں ہاتھوں سے ان سے حالات کا پوچھو تو بہت روتے ہیں ایسے لوگوں کا فیوچر نہیں برائٹ سر یہ میں نے لکھا ہے سر جی میں رکھا ہے سر کیا بات ہے باقی سر کتنے پیارے آپ سر جی مجھے اللہ سر میں صرف ایک چھوٹا سا میسیج ہے سر جی جو حالات کا رونا روتے ہیں سر جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قدرت آپ پہ مہربان ہو تو لوگوں کو بتایا کریں سر کیا بات تاکہ ان کے دل میں بھی امید جاگے سر ٹھیک ہے سر یہ آخری شیر ہے یہ ضروری نہیں کہ نمائش کرو یہ ضروری نہیں کہ نمائش کرو پر بتاؤ کہ قدرت مہربان ہے مہربان ہے یہ ضروری نہیں کہ نمائش کرو پر بتاؤ کہ قدرت مہربان ہے دیکھ کر تم کو امید اس کی بڑے بڑے ہر وہ انسان جو پریشان ہے انسان وہی جو جینے کا مقصد پا گیا آ گیا بڑے بڑے بڑے